پھر سوگت ہے آپ کا اگلی بڑی خبر راجستان میں آرکشن کی بانگ کو لے کر چل رہی جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی بیتے ایک ہفتے سے فیرن کی پٹھوی سے لے کر سرکوں تک ہنگامہ برپا ہوا ہے عام جنتہ پریشان ہے مگر دونوں پکشوں کے بیچ بات نہیں بن پا رہی گرجنوں اور سرکار کے بیچ بیتی رات ہوئی بیچھک بھی سیل ہو گئی آج پھر گرجن بیتا اور راجستان سرکار کے بیچ باتشیت ہوگی چلیے ہم سیدھے اپنے سائیوگی دیپاک ویاس کروک کر لیتے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ دیپاک ویاس موجود ہیں دیپاک سرکار کے تین منتری منڈلی اپسامیتی کے ساتھ تیرہ سرکار کے گرجر پرتینیدھی منگلوار رات سچیوالے میں ملے گرجر آرکشن کے مددے پر بات چیت دی ہوئی جس میں پانچ پرتشت آرکشن کے مددے پر بات ہوئی ہے یہ سمجھائیے دو دور کی بات چیت سیل ہو گئی ہے کیا برف پگھلنے کی کوئی امید ہے دیکھیں ابھی تک امید صافتہ پر کوئی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ سرکار کے سامنے پیچھت کی یہ ہے کہ پورا معاملہ جو ہے وہ نیائے لے کے اندر ویچارہ دین چل رہا ہے اور ساتھ میں گوجر سماج جو ہے جو آرکشن سنگر سمیتی ہے وہ لگاتر مانگ یہ کر رہی ہے کہ ان کو پانچ پیسی آرکشن دے دیا جائے ساتھ میں اب ایک نئی مانگ جو ہے وہ یہ اور ہے کہ جو او بی سی ہے اس کا ورگی کرن یہاں پر کر دیا جائے چونکہ نہ کہ بھل گوجر سماج بلکہ جو او بی سی کی جو دوسری کہی جاتی ہیں وہ بھی اب اس پورے معاملے کو لے کر لام بند ہو گئی ہے کہ جو او بی سی کا ورگی کرن کر دیا جائے اس کے لئے باقیدہ صبح ہے جو گیاپن تک ہے وہ بھی یہاں پر دیئے گئے ہیں منتریوں کو آج پھر سے دس وجہ کے آس پاس کا وقت تاہ کیا گیا تھا لیکن ابھی تک وہ بیٹک شروع نہیں ہوئی ہے جائپور کے سجوالے میں اب کچھ دیر بعد میں بیٹک شروع ہوگی واپس سے سرکار کے تینوں منتری کیابنیٹ منتری بیٹھیں گے اور باتچیت گجروں کے ساتھ میں کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ دیپک ویاز اس تمام جانکاری کے لئے اصل خبر یہ ہے کہ گرجر پرتی ندھیوں نے آروپ لگایا ہے کہ سرکار کوئی فارمولا پیش نہیں کر سکی ہے منتری ادھوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں ادھر سنسدی کارمنتری راجین راچھا اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ باتچیت کے دوران کئی فارمولے سجھائے گئے ہیں لیکن جو گرجر ہیں وہ اپنی زد چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں وقت دیکھا ہو چلا ہے کہیں مجھایئے